ونڈی کینٹ کے علاقے مین پشاور روڈ پر ٹرافک جام ہونا روز کا معمول بن گیا بیکن آؤ سکول سسٹم کی وجہ سے ٹرافک کا نظام درم برم ہونے لگا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں روز نیوز کے نمائندے فہد التاف سے جی فہد آگاہ کیجئے گا جی برکل آپ نے درست فرمایا بیکن آؤ سکول سسٹم کی وجہ سے جو ٹرافک کا نظام ہے وہ عرصے درات سے درم برم ہو چکا ہے اور یہ روز کا معمول بن چکا ہے اور یہاں کے رائشی کافی زیادہ پریشانی میں مقتلا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے ان کا گھر سے نکلنا بھی ہے وہ بھی کافی زیادہ ان کو دشواری پیش آتی ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وی اے پی روٹس کے حوالے سے کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ ائرپورٹ کی طرح رکھ کرتے ہیں وہ بھی ائرپورٹ پہ بروقت نہیں پہن سکتے اور جو مختلف آسپیٹل پیشاور روڈ پہ موجود ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں آسپیٹل بھی نہیں پہن سکتے اور جو لوگ صبح جوب کے لیے جاتے ہیں اپنے مختلف دفاتر میں وہ بھی کافی زیادہ ان کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیکن آسکول سسٹم کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ بغیر کسی پارکنگ پلان کے کینٹ بورٹ کی اندزامیہ نے یہاں پہ ان کا نقشہ اپروف کی ہے جو کانونی طور پہ بلکل ایک غیر کانونی کام کی ہے اور یہاں پہ ذرائع کے مطابق آپ کے ابھی بتاتا چلوں کہ باری رشوت کے ایور یہ چیزیں ساری ہوئیں ہیں جس کی وجہ سے تمام طرح خمیازہ جو ہے وہ امام کو بگنا پڑ رہے ہیں یہاں پہ پشاور روڈ کے جو یہاں پہ رہائشی ہیں وہ دپریشن کا شکار ہو چکے ہیں جو لوگ یہاں پہ لینے کیلئے آتے ہیں اپنے بچوں کو وہ بھی کافی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ صرف ہم اپنے بچوں کو لینے کیلئے آتے ہیں اور دن بر جو ہے یہاں پہ ہمارے گھنٹوں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہمیں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کینٹ بورڈ کی انتظامیاں جو ہے وہ بلکل خاموش تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہے ٹریفک کے حوالے سے بتاؤں تو ٹریفک کے عالی افران متدبت جو ہے وہ خطوط بھی لکھیں مختلف اداروں کو سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے بعد ٹریفک کی روانگی کے حوالے سے کہ پورے راولپنڈی میں ایک جو سب زیادہ ٹریفک کے حوالے سے خلل پیش آتا ہے وہ یہاں پہ پشاور روڈ پہ بکن آس سکول کا سپیسیفک ہی منچن کی ہے لیکن یہاں پہ باری رشبت کے ایورز جو پلازیں منظور ہوتے ہیں پھر باری نظر آنے دینے کے بعد یہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ راولپنڈی کا پوش ایر گئے جس کی وجہ سے جو ریائشی ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی میں مطلع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ افران کو خاص طور پہ مختلف اداروں کو اس چیز کے اوپس نوٹس لینا چاہیے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکے یہاں پہ ادارے جو ہیں جو راولپنڈی کینٹ بورڈ کی بات کی جائے تو باری رشوت کے ایورز نقشے منظور کر دیں تھے لیکن بعد میں جو لوگ ہیں ان کی جو زندگی ہیں وہ زیادہ کافی زیادہ ڈسرب ہو جاتی ہیں یہاں کی ریائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ہم سکول کی سب سے پہلے تو صبح جب سکول لگتا ہے جب سارٹ ہوتا ہے تب اور دن بر ٹرافک جو فلو ہے وہ بلکل برقرار نہیں ہوتا وہ چھٹی کے ٹائم تک ہم لوگ بلکل گروہ تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں ہم نے اگر کسی طرف امرجنسی کے اس طور پہ جانا پڑے تو وہ نہیں جا سکتے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مختلف ایمبولینسز جو ہیں وہ ٹرافک میں وہاں پہ بلکل رکھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مریز بھی دم توڑ چکے ہیں اور یہاں پہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو جناہم پیشہ ناثر ہیں ان کی چاننی ہو چکی ہے یہاں پہ مختلف سلیچنگ کی وارداتیں بھی ہو چکی ہیں اور لیکن پولیس جو ہے وہ بھی بے بس ہے اور یہاں پہ ٹرافک پولیس بھی بے بس ہے یہاں پہ کینٹ بورڈ کی انظامیہ کی غفلت کی وجہ سے آج جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ خمیازہ بھگت رہے ہیں جہاں پہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ مین پشاور روڈ پہ اگر یہ سکول ہو تو اس کا کوئی پارکنگ پلان ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ جو عوام ہیں وہ کافی زیادہ پرشانی میں جو مقتلہ ہیں وہ سکھ کا ثانس لے سکیں یا ادھر کو یہ سکول کی ہی اور جگہ شفٹ کیا جائے تاکہ وہ آرام سے سکول میں بچوں کو پڑھا بھی سکیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ سکول میں پارکنگ پلان نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ مین روڈ پہ اور سرویس روڈ پہ لوگ کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو آپ پبلک ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی جی فہاد بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے